سینئر صحافی اور کالم نگار مظہر عباس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہی نظر آئے گا الیکشن میں بیلٹ پیپر پرلے کا نشان ہو مگر بیٹنگ کرنے والا ہی نہ ہو تو نتیجہ کس کے حق میں جائے گا لگتا ہے ریاست تحریک انصاف کو ایک ایسی بند گلی میں لے جا رہی ہے جہاں ان کے پاس شاید الیکشن کے بائیکارٹ کا آپشن ہی رہ جائے گا یا پھر وہ کنگز پارٹی کا عصہ برنا قبول کر لے اپنی ایک کالم میں مظہر بحث لکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ بات تہہے کہ ہماری سیاست میں مقبولیت کو کبھی بھی قبولیت حاصل نہیں رہی اس وقت بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت کی سب سے مقبول جماعت اور اس کے رہنما اس کا مقابلہ کس انداز میں کرتے ہیں کچھ سیاست دان سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں کچھ نئی اور پرانی کنگز پارٹیوں میں جا رہے ہیں مگر ایسے بھی ہیں جو اب تک اپنے موقع فور پارٹی رہنما کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا زیر زمین چلے گئے ہیں ایسے میں الیکشن دوہزار چوبیس اور اس کے بعد آنے والی تبدیلی بہرحال قبولیت والوں کے لیے ہی ہوگی مگر جس بیڑھنگی انداز میں جرلو جمہوریت کو لائے جا رہا ہے اس نے ایک بار پھر ہمارے سیاسی نظام میں غیر سیاسی لوگوں کی غیر ضروری مداخلت پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیئے ہیں لہٰذا یہ بات تو خاصی حد تک واضح ہے کہ آئندہ کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے آگے حالات مشکل سے مشکل تر نظر آتے ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور مو پر چادر ڈال کر عضالتوں میں پیش کرنا بھی ہمارے سیاسی مزاج کا حصہ رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے چند سیاسی حریف مخالفت کے باوجود اس طرز سیاست پر اعتراض اور احتجاج کرتے تھے اب اس عمل کی دبے دبے الفاظ میں حمایت کرتے ہیں اور اس کو مقافات عمل کا نام دے رہے ہیں مزارباز کہتے ہیں کہ دیکھنے یہ ہے کہ تحریک انصاف سیاسی طور پر اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کرتی ہے اور خود عمران خان اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں مقبول سیاسی جماعتوں پر ایسا وقت آتا ہے بعض اوقات رات طویل ہو جاتی ہے مثالیں ہمارے سامنے ہیں قربانی کی بھی اور جد و جہد کی بھی بدقسمتی سے طویل رات کے بعد جو صبح بھی دیکھی وہ دھنڈلی ہی نظر آئی پاکستان میں جو مقبولیت شیخ مجیب الرحمن بھٹو اور علطاف حسین کے حصے میں آئی وہ کم لوگوں کو نصیب ہوئی نواز شریف تو انیس سو ستانوے میں دو تیہائی اکثریت لے کر آئے تھے مگر جب قبولیت کی منزل سے ہٹ گئے تو عمر قید کی سزا سنا دی گئی مگر نواز شریف نے جد و جہد کی بجائے ڈیل کا راستہ اپنایا ورنہ شاید جنرل مشرف کا اقتدار نو سال نہ چلتا وہ عمران خان کے دور میں بھی ڈیل کر کے ہی لندن گئے اور قبولیت کی یقین دہانیوں پر واپس آئے بھٹو نے ڈیل نہیں کی اور پھانسی چڑھ گیا بے نظیر ڈیل توڑ کر پاکستان آئیں اور شہید کر دی گئیں اس کے بعد کی پی 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 نے مقبولیت کا راستہ ترک کیا تو ان کی مقبولیت سن تک محدود ہو گئی اور پی 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 پنجاب کے وہ کارکن اور رہنما تحریک انصاف میں چلے گئے جنہوں نے ماضی میں جنرل زیا کے دور کی سختیاں دیکھیں عمران خان کی سیاسی پشت پناہی دراصل مسلمی اگنون اور پی 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 کی مقبولیت کو قبولیت میں تبدیل کرنے کے لیے کی گئی مگر جب عمران خود مقبولیت کی منزلیں تہہ کرنے لگے تو وہ قابل قبول نہیں رہے مظہر اباس کے مطابق اپریل دوہزار بائیس کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی جوابی حملوں کو سمجھ نہیں سکے اور غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے گئے ایک طرف اپنے مخالفوں کے خلاف سیاسی محاصر کھولے رکھا تو دوسری طرف ریاست پر یلغار اور اس کے درمیان اپنی ہی وگٹ اور گراؤنڈ کو دوسروں کے حوالے کر دیا ورنہ جتنا بڑا سیاسی موقع عدم اعتماد کی تحریک کی منظور ہونے کے باوجود عمران خان کو حاصل تھا وہ نہ ماضی میں بھٹو کے پاس تھا نہ بینظیر اور نہ ہی نواز شریک کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ میں مضبوط اپوزیشن پنجاب کے پیکے اور گلگت بلتستان میں حکومتیں عمران نے اپنی کشتیاں جلائیں مگر یہ دیکھے اور سمجھے بغیر کے لڑائی لڑنے والے سپاہی ہیں کے بھگوڑے اور آخر میں نو مہی کو اپنی سیاست پر ہی خود کچھ حملہ کر ڈالا اس کے بعد جوابی حملوں کے مقابلے کے لیے کوئی بھی سیاسی حکمت عملی سامنے نہ تھی چودری پرویز الائی ہوں یا شامیمود قریشی شیخ رشید احمد ہوں یا فواد چودری کپتان نے ان کے مشوروں کو نظر انداز کر دیا ایسے ہی خود کچھ حملہ الطاف حسین نے بائیس اگرس دوہزار سولہ کو پاکستان مخالف نعرہ لگا کر اپنی ہی جماعت پر کیا تھا قبولیت والی ہی ایمکی ایم رہ گئی ہے مقبولیت کا بخار اتر چکا ہے دیکھتے ہیں اس الیکشن میں ان کے حصے میں کیا آتا ہے مزر عباس کا کہنا ہے کہ کپتان نے اب تک نہ ڈھیل قبول کی ہے اور نہ ہی باہر جانے کا آپشن عمران خان کو اس وقت زبان بندی اور تحریک انصاف کو غیر اعلانیہ پابندی کا سامنا ہے اب تک پی ٹی آئی نے کہیں بھی ریالی اور جلسے کی اجازت مانگی تو اسے انکار کا سامنا کرنا پڑا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان سے لاک اختلاف سہی یہ بات تیہ ہے کہ وہ سیاست میں ایک ایسی اکسیریت کی نمائندگی کر رہا ہے جو ایسے نوجوانوں اور ووٹرز پر مشتمل ہے جنہوں نے دوہزار تیرہ سے پہلے شاید ووٹ بھی نہ ڈالا تھا کیا ہم ان کو سیاست سے دوری پر مجبور کر رہے ہیں اور ایک ایسے جھرلو نظام کو مضبوط کر رہے ہیں جہاں مقبولیت کا پیمانہ صرف اور صرف قبولیت ہو اس سے پہلے ہم بھٹو کو فاسی دے کر یہی کچھ کر چکے ہیں آج جو سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ وہ قبولیت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں ان کو شاید وقتی فائدہ ہو جائے مگر وہ ایک کینگرو جمہوریت کی بنیاد پر ملک کو سیاسی دلدل سے نہیں نکال پائیں گے کمزور بنیادوں پر کھڑی امارت پائیدار نہیں ہوتی اس سے پہلے کہ وہ امارت رید کی دیوار ثابت ہو اسے مضبوط کریں اسی میں ملک کی بقا ہے ہم دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں حالی اواقعات اور آنے والی خبریں کسی توفان کے ہائی الٹ سے کم نہیں بہتر ہے سیاسی اتفاق رائے سے سب کے لیے لیول پلینگ فیل ہو ورنہ کہیں ہماری سیاست کا حشر بھی کرکٹ ٹیم کی طرح نہ ہو جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا